کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سو بار سوچنا کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سو بار سوچنا قیمت نہیں بچی یہاں ایک بھی سوال کی میں اس کو تازہ بات میں الجانے والا تھا میں اس کو تازہ بات میں الجانے والا تھا تب تک میں بات ہونے لگی پچھلے سال کی بہت شکریہ یہ کیا کہنے کا جواب نہیں ہے بھائی سنا دیں دو شیر سنیں جب سے گئے ہو تم یہاں ہر شئے اداس ہے جب سے گئے ہو تم یہاں ہر شئے اداس ہے جانے تمہارے بعد یہ سانگن کو کیا ہوا مجھ سے بچھڑ کے خوش تو ہے تو اے حسین شخص مجھ سے بچھڑ کے خوش تو ہے تو اے حسین شخص لیکن مجھ سے بچھڑ کے خوش تو ہے تو اے حسین شخص لیکن وہ تیرے ہونٹ کے تھرکن کو کیا ہوا ہے ایک گزل کے چند اشار دیکھیں مولا ہمارے دل کا تماشا بنا دیا مولا ہمارے دل کا تماشا بنا دیا اس کو بھی تم نے اپنے ہی جیسا بنا دیا بہت شکریہ مولا ہمارے دل کا تماشا بنا دیا اس کو بھی تم نے اپنے ہی جیسا بنا دیا مرہم سمجھ کے میں نے اسے ساتھ رکھ لیا مرہم سمجھ کے میں نے اسے ساتھ رکھ لیا اس نے تو زخم اور بھی گہرا بنا دیا اس نے تو زخم اور بھی گہرہ بنا دیا جب تھا دکھانا عشق میں ملنا ضروری نہیں بنسی بنائی ساتھ میں رادہ بنا دیا بہت شکریہ ایک غزل کی چند اشار دیکھیں اس وقت سے ہی رشتے سبھی ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت سے ہی رشتے سبھی ٹوٹ جاتے ہیں محفل میں جب اشارے سبھی ٹوٹ جاتے ہیں محفل میں جب اشارے سبھی ٹوٹ جاتے ہیں اس موڑ سے بھی آگے نکل آیا دوست میں اس موڑ سے بھی آگے نکل آیا دوست میں جس موڑ پر پہنچ کے سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں جس موڑ پر پہنچ کے سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں دنیا کے خوش مزاجوں سے مل کر پتا چلا دنیا کے خوش مزاجوں سے مل کر پتا چلا اپنے خدا کے آگے سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں دنیا کے خوش مزاجوں سے مل کر پتا چلا اپنے خدا کے آگے سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں ایک شیر دیکھیں کہ پوری ہر ایک شخص کی خائز زمی پہ ہو پوری ہر ایک شخص کی خائز زمی پہ ہو یہ سوچ کر کے تارے سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں یہ سوچ کر کے تارے سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں ان کی نظر میں اتنی کشش ہے کہ جب اٹھے ان کی نظر میں اتنی کشش ہے کہ جب اٹھے خود ہی مچل کے پیالے سب ہی ٹوٹ جاتے ہیں دیر آئے درست آئے جب سے میری گویائی واپس آگئی اس سے پہلے بھی غزل ہی سنا رہا تھا میں جب سے میری گویائی واپس آگئی لگتا ہے پائی پائی واپس آگئی میں لاکھ چیخہ پر میری آواز بس دیوار سے ٹکرائی واپس آگئی بہت شکریہ جڑا رہے ہو بھائی دیوار سے ٹکرائی واپس آگئی ایک عشق کے دم پر ہرا کر موت کو دیکھیں کہ میرا بھائی واپس آگئی خود کو اکیلا پا کے میں رونے کو تھا خود کو اکیلا پا کے میں رونے کو تھا فوراں میری تنہائی واپس آگئی بہت شکریہ شہر آخر سنیں گے یہ زندگی سمجھانے پہنچی موت کو یہ زندگی سمجھانے پہنچی موت کو کچھ دیر تک سمجھائی واپس آگئی سنانا ہی گیا پاؤں میں پاؤں میں میں کب سے کہہ رہا تھا کی مت مار پاؤں میں میں کب سے کہہ رہا تھا کی مت مار پاؤں میں وہ لوگ پھر بھی الجھے تھے بیکار پاؤں میں تم سب کے لئے ایک شیر تھوڑی سی اقل آئی کی اترا رہا ہے تُو تھوڑی سی اقل آئی کی اترا رہا ہے تُو رہتے ہیں تیرے جیسے سمجھدار پاؤں میں رہتے ہیں تیرے جیسے سمجھدار پاؤں میں سدھ بدھ گوا کے بیٹھی ہے وہ لڑکی عشق میں پائل گلے میں ڈال لی ہے ہار پاؤں میں دات دیجئے ڈرائیے مت سدبد گواں کے بیٹھی ہے وہ لڑکی عشق میں پائل گلے میں ڈال لی ہے ہار پاؤں میں کس سے علج رہا ہے اسے یہ نہیں پتا گرتا ہے اس کے کنوے کا سردار پاؤں میں سر پر بٹھا لیا ہے بڑپن ہے آپ کا ورنہ جگہ ہماری ہے سرکار پاؤں میں ایک غزل کے چند اشار دیکھیں ایک دن وہ شخص کہنے لگا مجھ کو پیار بھی اپنا بھی کوئی عشق پہ دارو مدار نہیں اپنا بھی کوئی عشق پہ دارو مدار نہیں پہلو میں میرے عمر بھی ہے انتظار بھی یہ عمر ختم ہو رہی ہے انتظار یہ عمر ختم ہو رہی ہے انتظار نہیں میری صدائیں سن کے بھی برسائے اس نے زخم میری صدائیں سن کے بھی برسائے اس نے زخم میں لاکھ چیکتا رہا پروردگار نہیں یہ تیر اپنے حسن کا دھیرے سے چھوڑیو یہ تیر اپنے حسن کا دھیرے سے چھوڑیو تو تاکہ میرے دل میں رہے دل کے پار نہیں اے ظلم کرنے والے ذرا اتنا سوچ لے کیا ہو کبھی جو کہندو تجھے اب کی بار نہیں ایک نظم سناتا ہوں میں ندی کے ایک کنارے پر میں بیٹھا ہوں دو گھنٹوں سے ندی کے ایک کنارے پر میں بیٹھا ہوں دو گھنٹوں سے اُدھر دوجہ کنارے پر کہیں بیٹھا ہے میرا من من ایک آواز دیتا ہوں یہاں پر لوٹ آونا بھلا مجھ سے کیوں روٹا ہے مجھے کھل کر بتاؤنا نہ وہ آواز دیتا ہے نہ میری باتیں سنتا ہے نہ وہ آواز دیتا ہے نہ میری باتیں سنتا ہے ذرا سا زور دے کر کے میں پھر آواز دیتا ہوں اسے کہتا ہوں سن لے تو اگر روٹھا رہا مجھ سے وہیں پر چھوڑ جاؤں گا کبھی واپس نہ آؤں گا میری باتوں کو سن سن کر میرا دل مسکراتا ہے جو بیٹھا ہے اسی تیرے فقط دو فیٹ دوری پر میری باتوں کو سن سن کر میرا دل مسکراتا ہے جو بیٹھا ہے اسی تیرے فقط دو فیٹ دوری پر مگر پھر اس کنارے سے میرا من رو کے کہتا ہے کہ کیول دل کی سنتے ہو کبھی میری بھی سنتے تو تمہیں احساس ہوتا یہ کہ میں کتنا اکیلا ہوں میں کتنا دنش جھیلا ہوں تمہارا دل نہیں ہے وہ وہ مایہ جال ہے گم کا کبھی اس شائع پہ آتا ہے کبھی اس شائع پہ آتا ہے تمہارا دل نہیں ہے وہ وہ مایہ جال ہے گم کا کبھی اس شائع پہ آتا ہے کبھی اس شائع پہ آتا ہے تمہیں کمزور کرتا ہے تمہیں اندر سے کھاتا ہے میں بس چپ چاپ بیٹھا ہوں مگر جو دل ہے یہ میرا کہاں چپ بیٹھنے والا ہے یہ مجھ سے کہنے لگتا ہے اگر تم میری سنتے تو نہیں اس حال میں ہوتے مگر تم نے سنی من کی ہمیشہ اور ہمیشہ سے وہی من جو تمہارا تو کبھی تھا ہی نہیں پاگل وہ بس من مانیا کرتا بھٹکتا ہے یہاں سے وہاں کبھی دلی کبھی ممبی بینا پوچھے ہی تم سے پر تمہیں بس اس کی چنتہ ہے کبھی مجھ کے وہ بھی سمجھے تو مجھے اپنا بناو تو میں پھر چپ چاپ بیٹھا ہوں دلیلیں سن رہا ہوں بس ادھر من ترک دیتا ہے ادھر دل کاٹ دیتا ہے ادھر دل ترک دیتا ہے ادھر من کاٹ دیتا ہے بحث جاری ہے گھنٹوں سے نہ جانے کب ختم ہوگی ندی کے ایک کنارے پر میں بیٹھا ہوں دو گھنٹوں سے آپ لوگ بولیں تو صحیح بولتے ہوں سنا دے یارب تیرے گمان سے آگے کی چیز ہیں یارب تیرے گمان سے آگے کی چیز ہیں ہم لوگ اس جہان سے آگے کی چیز ہیں تو کس طرح سے ہم پہ کوئی تیر کھنچے گا ہم تو تیری کمان سے آگے کی چیز ہیں شکریہ مولا ہم ایسے لوگوں کا تھوڑا تو دھیان دکھ یا ہم بھی تیرے دھیان سے آگے کی چیز ہیں تو کیا ہوا کی پہلو سے اٹھ کے چلے گئے تو کیا ہوا کی پہلو سے اٹھ کے چلے گئے سب جانے والے آپ سے پہلے چلے گئے جب جب بھی دروپدی کا کہیں وستر ہو ہرن جب جب بھی دروپدی کا کہیں وستر ہو ہرن سمجھو وہاں پہ دھوکے سے پاسے چلے گئے سمجھو وہاں پہ دھوکے سے پاسے چلے گئے جب سامنے رہا تو کوئی بول چال نہیں جب سامنے رہا تو کوئی بول چال نہیں جانے کے بعد کہتے ہیں کیسے چلے گئے سمجھو وہاں پہلے